ڈی ایسٹوڈینٹس آج کی ویڈیو میں ہم جوش کی نظم حسن اور مزدوری کا کھلاسہ پڑھیں گے تو چلیئے سٹارٹ کرتے ہیں نظم حسن اور مزدوری جوش ملیح آبادی کی ایک بہترین نظم ہے اس نظم میں جوش ایک ایسی گربت کی ماری ہوئی دوشیزہ کا حال بیان کرتے ہیں جو تیز دھوپ میں اپنی زندگی کی بنیادی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے سڑک پر پتھر توڑ رہی ہے گربت کا مطلب ہوتا ہے گریبی اور دوشیزہ کہتے ہیں گیر شادی شدہ کو یعنی جس کی شادی نہ ہوئی ہو پتھر توڑنے سے اس کی چوڑیوں کی دردناک آواز سن کر آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اس کی خوبصورت بال گرد و گبار سے آلودہ ہیں گرد و گبار کا مطلب ہوتا ہے دھول مٹی اور آلودہ کہتے ہیں گندگی کو یعنی گندہ کڑکتی دھوپ اور گرمی سے اس کے سرکھ گال اور حسین چہرہ پسینہ پسینہ ہو گئے ہیں سرکھ کا مطلب ہوتا ہے لال اور حسین کہتے ہیں خوبصورت کو اس پر گم کے بادل اس طرح چھائے ہوئے ہیں کہ اس کے رکسار مرجھائے ہوئے ہیں رکسار گال کو کہتے ہیں پھٹے پورانے کپڑوں میں اس کی جوانی ایسے دکھائی دے رہی ہے جیسے بکھرے ہوئے بادلوں سے چاند نکل آیا ہو شاعر فرماتے ہیں کہ جس نازک اور خوبصورت گردن پر پھولوں کا ہار ہونا چاہیے تھا وہ فکر اور پریشانی کی وجہ سے جھک گئی ہے اس دوشیزہ کے ہاتھ جن میں مہندی لگنی چاہیے تھی مہندی کے بجائے بھیک مانگ رہے ہیں اس کی جادو بھری آنکھیں جن میں کاجر لگنا چاہیے تھا رونے پر مجبور ہیں وہ ہونٹ جو قدرت نے مسکراہت بکھیرنے کے لیے بنائے تھے اس قدر خوشک ہو چکے ہیں کہ موہ سے بات تک نہیں نکل سکتی گرز اب یہ حالات بدل جانے چاہیے خواتین کا میعار زندگی بہتر ہونا چاہیے اور انہیں اس قسم کی مہنت اور مشکت سے چھٹکارہ ملنا چاہیے مشکت کا مطلب بھی مہنت ہوتا ہے خواتین خاتون کی جمع ہے تو سٹوڈینٹس آج کی ویڈیو میں ہم نے خوشن اور مزدوری کا کھلاسہ پڑھا سٹوڈینٹس ویڈیو آپ کو چھ لگی ہو تو آپ پلیز اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں